چھوٹے پن جاؤ, نیچے جھک جاؤ, نیچے پڑ جاؤ تھا کہ اللہ پاک پچھلے سال کے سارے گناہ پر قلم پھر رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان, رمضان, رمضان یارموغو جل جانا تو رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالی پچھلے سال کے سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے اس لیے روزے کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے تو میرے بھائیو یہ اللہ کی اپنی دربار میں کمائی کا سیزن آ رہا ہے رمضان شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اسی میں میرے نبی کو نبوت ملی رمضان میں نبوت ملی ہر نبی کو رمضان میں کتاب ملی یک کم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب چیائے دو رمضان کو مسلسلام پہ تورات آئی چھے رمضان کو دعوت علیہ السلام پہ زبور آئی بارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی اکیس رمضان پیر کی رات میرے نبی پر اللہ کا قرآن آیا اور نبوت کا تاج پہنے آیا اس میں شب قدر اللہ نے رکھی اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس، انتیس، پانچ راتیں جاگلو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ کا عجر اپنے خزانوں میں اپنے کتاب میں لکھوالو اور اللہ کے خزانوں سے ساری زندگی کے گناہ معاف کروالو اور جنت کے فیصلے کروالو صرف پانچ راتیں جاگلو پانچ اعتقاف بیٹھنے والا تو سویا ہوا بھی ہو تو عبادت لکھی جاتے ہیں جو اعتقاف مرنہ ہمارے نبی نے ساری زندگی اعتقاف نہیں چھوڑا اور جس سال دنیا سے جانا تھا اس سال آپ نے ڈبل اعتقاف کیا بیس دن کا اعتقاف کیا نہیں آپ نے گیارہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے تو دس ہجری کا جو رمضان آیا اس میں آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا ہر سال آپ رمضان میں اعتقاف میں بیٹھے مستقل اور ایک دفعہ آپ نے اعتقاف اپنا توڑ دیا کسی وجہ سے تو پھر شوال میں آپ نے دس دن کا اعتقاف فرمایا اعتقاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا جو سخی کے در پہ بیٹھتا ہے وہ لے کے ہی اٹھتا ہے تو رات کی عبادت تراوی کی شکل میں دن کے عبادت روزے کی شکل میں رمضان میں اللہ کی راہوں میں پھر ہو گئے تو ہر روزہ کروڑوں گناہ اوپر چلا جائے گا میرے نبی نے فرمایا نفل روزے کے بدلے میں ساری دنیا سونا بنا کے دے دیں تو اس کا بدلہ نہیں ہے تو فرض روزے کا کون حضر کون جان سکتا کہ اللہ کیا دینے والا ہے میرے نبی نے فرمایا جو رمضان کا روزہ ایسے رکھے کہ کوئی نشہ نہ کھئے کوئی حرام لکمہ پیٹھ میں نہ لی جائے کسی کو زبان سے گالی گلوچ زیبت چغلی شکایت نہ کرے بہتان نہ باندھے اور پورے رمضان میں کوئی گناہ نہ کرے جو ایسا روزہ رکھے گا ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سو ہوروں سے اس کی شادی کی لے گا ہر روزے کے بدلے اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک اللہ گھر بنائے گا اگر پوری دنیا اس گھر میں رکھو تو یوں وہ اس گھر میں نظر آئے گی جیسے پوری دنیا میں ایک بکری نظر آتی ہے ایسے ہی پورا جہان اس محل میں بکری کی طرح نظر آئے گا تو بھائیو یہ رمضان تھوڑا گرمی کا ہے اگلے سال اور گرم ہوگا اس اگلے سال اور گرم ہوگا یہ میرے رب کا امتحان ہے اپنے بندوں کے لئے تھوڑے وقتوں کا تھوڑے وقتوں کا کہ اللہ پچاس ہزار سال کے دن کی گرمی کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا قانم اقدارہ خمسین الف سنہ جس کی لمبائی پچاس ہزار سال کے برابر ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا اور باب الرعیان جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دروازے کا نام ہے رعیان وہ روزہ رکھنے والوں کے لئے ہے روزہ داروں کو اس سے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے تو روزہ کا مطلب مو بند کرنا نہیں ہے روزہ کا مطلب ہے آنکھ بھی روزہ رکھے حرام نہ دیکھے کان بھی روزہ رکھیں حرام نہ سنیں زبان بھی روزہ رکھے گالی غیبت چغلی نہ ہو ہاتھ بھی روزہ رکھے غلط نہ تولے غلط نہ لکھے ظلم نہ کرے پاؤں بھی روزہ رکھیں غلط محفل کو چل کے نہ جائیں محکمہ جات کے لوگ کتنے لوگ یہ ہون رمضان آگیا ہیں ہون رشوت نہیں لینی ہیں رمضان تو پچھے حلال رمضان اچھ حرام ہے وہ میں ایک شہر بنوں میں میری جماعت گئی تھی رمضان میں تو ایک سینمے کے آگے گوڑ لگاوا تھا رمضان کے احترام میں سینمہ بند ہے میں نے کہا یہ چنگی شریعت مسلمانہ بڑھائی بھی رمضان اچھ حرام تو بعد اچھ حلال ہے جسے کہتا ہے یار تو دیکھو نا داڑی رکھ کے تو جھوٹ بول لائے تو اس کا مطلب ہے داڑی شیف کرا دو تو پھر جھوٹ حلال ہو گیا ہے ایک تاجر لے نا ہمارے ساتھ کچھ وقت لگا ہے لاہور کا بڑا تاجر تو اس نے داڑی رکھ لیا ہے چار مہینے بعد میں نے دیکھا تو پھر صاف میں نے کہا یہ کیا کیا ہے کہنے لگا جی سارا دن جھوٹ بولنا بمدہ میں منا چھڑی میں کہا تو ہن جھوٹ حلال ہو گیا ہے ہن تا تیرے دو گناہ ہو گیا ایک داڑی مناوند ایک جھوٹ بولن تو رمضان میں حرام اور بعد میں حلال ہے تو جو شریعت میرے رب نے حرام کیے شریعت میں جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہے بعد میں بھی حرام ہے تو بھائیو سارے جسم کا روزہ رکھو اور اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے روزوں کو قیمتی بناو اور تسلی رکھو